ایک دیش کو لے کے کام کر رہے ہیں ایک دھیل کو لے کے کام کر رہے ہیں دھیل لسٹ جیون جی رہے ہیں اور یہی بجے کہ باقی دل لگ بگ حاصیہ پہ ہے ابھی چھے مہینے کے اندر تین پرانتوں کے چناؤں ہو رہا ہے کرنا تک کہ جہاں پر کانگریز کی سرکار ہے گزراج جہاں اپنی سرکار ہے ایک ہمارچن جہاں کانگریز کی سرکار ہے اور تینوں پردیسوں میں بھارتی انتہ پارٹی آنے والی ہے لگ پک اس پشت دیکھا ہے دی بی پر سکیم پر جیسے دکھائی دیتا ہے ایسے اس پشت دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی انتہ پر مانے کانگریز لگوک ویسے بھی کانگریز کو لوگ دیکھ چکے ہیں جب مولمون سنگی دیس کے پردان منتری تھے تو کس طرح کا برشتہ چار تھا دیس کے کبھی پول گیٹ گھوٹالہ آتا تھا کبھی ایم لون گھوٹالہ آتا تھا کبھی ہیلیکوپٹر گھوٹالہ آتا تھا کبھی تو جی کبھی دھری جی کبھی چیزہ جی اس طرح کی گھوٹالے آتے تھے ایر آجا جیل میں تھے کنی مو جی جیل میں تھی آپ کے سوریس کلمانی جیل میں تھے پیر چلپرم گیٹ پہ تھے ایسا لگتا تھا منگون سنگ کی بیٹھا کہیں تیار جیل میں ہی ہو جائے منتری منتر ایسا لگتا تھا لیکن آپ سب نے کروٹ بن لی موڈی جی نے تو تمہیں دیس کھڑا ہو گیا یہ ایک آرو برشتہ چار کا ہمارے پرداد منتری یا ڈلی کے منتری منتر پر کوئی کانگریس کے لوگ نہیں لگا کانگریس کے لوگوں کے مدے ہی ختم ہو گئے لگ مدہ کیا ہے مولی موڈی جی کی مارسی کسلی ہے کہ نگلی سور کتنے کا پینا ہوا ہے انہیں کیوں پینا ہوا ہے بیدیس میں اتنا کیوں جا رہے ہیں دیس میں کم کیوں رہے ہیں یہ مدے لے کر کانگریس برداد منتر مطلب کم کرتب بھی موڈ کی استطیم ہے کانگریس پارٹی اس کے باپ جود بھی ہم لگے ہوئے ہیں وہ کم کرتب بھی موڈ ہے راستی اندیکشل لوٹ کے ہی نہیں آ رہے ہیں لگاتار چاہ رہے ہیں کارکرتبندو انہیں کی اس محنت کا پرنام ہے کہ آج ہم پہنچ رہے ہیں مدیپردیس میں بھی جو ماننی خوشہ بھاؤ تھاکری جی نے ہمارے سنگڑن کی رچنا کی ایسا گھون سنگڑا تو ہم لگاتار پندرہ سال سے وہاں سرکار میں ہیں اس کے پہلے بھی رہے اس کے پیچھے کاران سے بھی ہے کہ وہ رچنا کے اندر پولک پرارمہ سے تھا اور جس پارٹی کی پولک کی ٹیم اچھی ہو جاتی ہے وہ پارٹی کبھی ہاتھ نہیں ہے اپنے ہاں اس لوگ سوا میں جو مجھدی پول سے اس حضر سے بنے تھے وہ کتنے بنے کو بتا پائے گا ابھی رہے وہ آگئی ہوگی سوچی ویسے تو سب کو نہیں ہو تو آپ مغا لوگ جیسے انہوں نے ماندی راشتی اندرکش ابھی شادی ہمارے آئے مندی پردیس کو انہوں نے پہلا سوال کیا سمجھا رہے تھے انہوں کو سلسطہ کے بارے تھے انہوں نے سمجھانے کی شروع آتی کہ ابھی ابھی اس وقت دلی کے چناؤں دیتے تھے ایک مانا ہوا انہوں نے کہا کہ دلی نگر نگم نگر مہارگر پرشت کی چناؤں میں میں نے گیارہ بجے بنان منتری جی کو واٹس ایپ کر دیا تھا کہ بھارتی انتہا پارٹی جیت جائے وہ نے سپرائز ہوگا ہے وہ نے بھی گیارہ بجے موڈنگ کی شروع ہوگا تو میں تین گھنٹا ہوا ہے کیسے جیت جائے گا انہوں نے کہا کہ مرے کو اس لیے بسواث ہے کہ میرے جو نبی لاکھ سرس ہے اس کے موڈ گر گئے اس لیے میں نے آپ کو واٹس ایپ دیا جو پرنام جب آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ